پھر میدانِ عوض آگیا پھر کافرہ حضرت انس بن ندر نو شہید کر دیتا باقی سا آبادیاں دا انہا گردنا کٹیا ناک کان کٹے اکھاں کڑیا انس بن ندر نو ہنج لٹا گی تا انہا دا کیمہ کیتا کیمہ کیتا اے حضورت پچھے نمازہ پڑھیا اسلام پھر بھی پھل دیتا جدو کیمہ بان رہے سی اسلام پھر بھی پھل دیتا ایک ایڑا مطلب ہویا جی اوکھا بیڑا آوے تا انس بن ندر نے دسیا کہ حضورت پچھے نمازہ پڑھیا اسلام پھر بھی پھل دیتا حضورت ہاتھ پہر چمے اسلام پھر بھی پھل دیتا جی رسول اللہ نے ملیاں پھر بھی پھل دیتا جدو اوکھا بیڑا آیا تے کیمہ بڑیاں آپ دی ہمشیرہ نے صرف انگلیاں تو پہچانے ہیں سی باقی انہاں انگلیاں دے ناخنا دی باقی انہاں آپ دی کوئی شاید چھوڑی گوئی نہیں سی انہاں کوئی چھوڑی نہیں سی حضرت سعید فرمان دے نا میں تلوار رہ دیتی جدو خبر پھیلی حضورت اعملہ ہو گیا انس بن ندر آئے انہاں کیوں بیٹھے انہاں کیا سنے آتے ہیں ہی تسی کی خبر پھیلی حضورت اعملہ ہو گیا فرمایا جی رسول اللہ تشریف لے گئے جیسے تھے کی کرنے اٹھو پھر چلیے اے گلے یہ ہر زمانہ پھل دیندہ ہر زمانہ پھل اللہ کے حکم سے پھل دیتے ہر زمانہ پھل دیتے اسی کھانڈ پینڈ دنا اسلام بڑایا کھانڈ پینڈ دنا اسلام نہیں یہ کدھی بدر اچلاے جاندہ تو کدھی اہ اہ دے چلے جاندہ جی تو کدھی خندق اچلاے جاندہ تو پیٹو تے پتھر بنوا دیندہ جب تُو سحابہ پیٹتے پتھر بتے تو دہو پھل نہیں سی دیندہ جی لوگ ہیں دیاں گلنجنا ہے کہ انجو ہو گیا بھئی انجو ہو گیا تو تو ہی تھی رہنے جب صحابہ شہید ہوئے نا تبداللہ بن عبی منافق سارے کہنے لگ اللہ زینہ قالو لے اخوانے وقادو لو اتاؤنا ما قتلو انہاں کہا جے ساڑی گال مندے تے نا جاندے اسی جب حضور نے رستے تو چھوڑ کے آگے تے ناؤ تے مردے تے نا شہید ہوندے تے اللہ نے فرمایا میرے حبیبینہ نا فرماو لبرز اللہ زینہ کتبا لہم القتلو الہ مداجے اسی انہا دا اوہ دے جی لکھیا ہوندہ نا مرنہ تے فرشتیاں دیکھ گئے ادھر لیا جانا سا انہا دا اوہ دے جی مرنہ لکھیا ہی نہیں سی ایک اس طرح ہو سکنا موت آئی ہو پہ تے بندہ بچ جائے نا نا اے دیکھ گئے لیا جانے امیہ ابن خلف جڑا حضرت بلال نا کٹ دا سی اے بدر تو پہلے نا حضرت سعید بن معاذ دے گھر میں مان جا ٹھہرے مکہ فتح نہیں ہویا آپ نے فرمایا یہ رہا ہے جس میں کعبہ ویلہ ہوئے نا کوئی بندہ نہ ہوئے تواف آڑا تھے میں نا دسی میں تواف کرنا ہے آپ دوپیر دے ٹیم تواف کر رہے تھے ابو جال آ گیا وہ بے کے کنڈ لگا ہوئے اے سعید بن معاذ کعبہ دے تواف کر رہا ہے نا تو ساڑھے دشمنہ پناہ دیتی ہو تھے انہیں حضرت سعید نے خلاف گل شروع کی تھی حضرت سعید بھی صدح ہو گیا فرمایا بک بک بند کر انہیں بھی ادو سنائی ہیں پھر حضرت سعید نے بھی سنائی ہیں اتنی دیر اچھا امیہ بول پہا انہیں کہا سعید یہ رہا ساڑھے سردارنا اچھی گلتہ نہ کر یہ تا ساڑھے سردار ہے حضرت سعید فرمان لگے چپ کروئے میں حضور کو سنیاں تم ہی قتل ہو جانے وہ کہنے لگا مکیج یا بار انہیں کہا میں اتنا سنیاں تم مارے جانے ہیں اے نہیں پتہ تم مکے مارے جانے ہیں یہ بار جدو آیا نا بدر دا مار کا انہیں زنانی کہنے لگی تا انہوں پتہ نہیں ہو کی کی ایسی سادریں انہیں کہا ٹھیک میں نہیں جانتا بالکل ابو جال آ گیا کہنے لگا تون سردار ہیں جو تون آ گیا تھے اور کہا جانا جنگ تھے تون ساڑھوں اگے روانہ کر کے آلش کر اگے گیا تھا پھر اگے فرشتے دھکا دے کہ انہوں بدرج لائے گا جے موت آئی ہوئے نا تا پھر بس دھکا دے کے بند انہوں لائے جانے تا جیڑا لبیک دے بارے کوئی خوشیاں منائیاں نا تے او مبادہ دے لے یا فروم آیا شاد کہ از بہر دنیا دے حد دی بباد اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا یہ شیخ سادی نے کریمہ بھی یہ شیعر لے ہے جی مبادہ دے لے یہاں فروم آیا کہے دن کمینے اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا کبر اچھ کی کہوے گا میں انہوں جان دے ہی نہیں کبر اچھ اے ہی تا ایک سوال ہونا ہے دا سوئے ناڑ کی کی تھی کی کہوے گا میرا لپیک سے تعلق ہی نہیں تھی اے تعرف ہونا ہے ہوتا ہے شکر کرو 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 کرواری روز کرو نا کہ تسی ایسی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ساڑھی زبانہ تے اللہ نے اپنے ہر وقت حبیب دا نا جاری فرما دے اے سیاسی نعرہ نہیں اس تو وڈا وفاداری دا کائنات اس نعرہ ہی کوئی نہیں اس تو وڈا وفاداری دا اے لبیب کیا اے لبیب اللبیب کائن کرکے ضئر لاؤ توجو اب کیا در اہم اب کیا در اہم زندہ بار 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 دلے آنفر و مائک کہ آز باہر دنیا ہوتے حد دیں بباد اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر لیا یہ رسول اللہ نے قبر اچھے رہنگ کر لیا پھر رشتدار تھے پہلی بھی چہرہ موڑ کے قبر تو آگئے مٹی پانکے تھے سراخ بند کر کے آگئے آنا تھے رسول اللہ نے آنا ہوتے حضور نے فرمایا میں نے آنا اور حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ کے قریب قریب اے کرونا تھا فتنہ کوئی نہیں بچے ہے مسلمان اے جے فتنہ ہے بھی کوئی نہیں دنیا دے خالی ایک میڈیا نے بگ بگ کی تھی تھی کرونا بڑھ گیا مسجدہ بند ہو گئی ہیں حرمین طیبین بند ہو گیا مسجدیاں صفہ توڑ دیتی ہیں گئی ہیں کیڑا کیڑا فتنہ اے تا جے ہویا بھی کچھ نہیں اے تا جے فتنہ ہے ہی کوئی نہیں نظر بھی کوئی نہیں ہے دو جراسیمن تے حضور نے فرمایا قبر اچھے انکم تفتنونا قریب ہم من فتنہ تے دجال حضور نے فرمایا دجال کے فتنہ کے قریب قبر کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی جب حضور نے ایک حل کی تھی تے صحابہ اتنا اچھا روئے کہ مسجد نبی شریف شور پہ گیا دجال مسلمون اے دجال تا اینچی خامار کے صحابہ روئے دس سو کرونا دے فتنہ دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سگیا سارے مسیطہ بند کرا بیٹھے سارے بھوزوڑی جگہ بند کرا بیٹھے اور اہرمین تو یہ بہن بھی اگلیاں بند کر دیتا ہے جیتے بارے حضور نے زمانہ دیتی مدینہ تاؤن تے دجال داخل نہیں ہوئے گا حضور نے اتھے زمانہ دیتی اتھے نہیں مڑنا فرمایا چورائیں میں جللہ نے فرشتے کھڑے کی تے ہوئے جدہوں دجال آنا ہے انہوں پچھا موڑ دینا جدہوں تاؤن دی بیماری ہونے اتھے تا کرونا داخل ہی نہیں ہو سکتا مدینہ اے تے حضور زمانہ دے گا اگلیاں وہ بھی شہر بند کروا دیتا اتھے تا ماں پہ بینا برار اشتدار روٹی پانی تنخامہ جہدادہ ساریاں موجود ہیں تے کرونا دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا یہ نادام یہ مصرہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ نادام گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جہدو مسیدہ واسطے کھڑا ہونے دا وقت سی سارے لمحے پہ گئے اے تے سب کو جو ہوندے کوئی نہیں برداشت کر سگیا ایک کی کہتے ہیں جلک کرو نہیں دی جہدو دجال دے فتنے دے قریب قریب بند قبر ازمیش ہونی اس ویڑے کون ثابت روے گا آج ایسی توانو ایس واسطے ہمیشہ ایک اللہ کرنے ہاں چلے ہو تو سا سمجھ دیو کوئی ساڑھے کوئی ذاتی مفادن نا 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 اس دردے لے جانا چاہ دیا اونا تو بغیر گزارہ کوئی نہیں نہ دنیا تے نہ کبرج نہ ہشرج اے نہ ہوئے پھر کبرج ہو اہدے کرونے تے سامنے تسی نہیں کھڑے ہو سا کہ مسیدہ توڑ کے صفحہ بے گئے ہو نہیں 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 وہ سرکاری آرڈر ہے نہیں 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 آپ کو نہیں پتا حالات کس طرف جا رہے ہیں مولانا صاحب آپ ہم مروانا چاہتے ہیں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں جتنے ہمیں جتنے ہموں اتنی اگلہ تے جدوں کچھ بھی نہیں ہونا سوائے کبردی تاریخی رات تو امام ابو المالی امام الحرمین امام جلال الدین سیوتی نے لکھیا انہا الحاوی للفتاوی کیوں یہ فتاوی جمع ہے دے فتاوی بھی مدبادج میری کوئی غلطیاں پیکٹے ہاں جی فتاوی بھی فتاوی دی جمع فتاوی بھی آن دی فتاوی بھی آن دی انہا لکھئے دو جلنج آپ دی کتاب ہے کہ جدو امام الحرمین امام ابو المالی کو الفرشتے آئے نا انہا کہا مر ربوں کا آپ نے چٹی داڑی آتھے چنپی اسی سال میں لوگا نو رب رب دستہ دے رہا ہون تو سی میرے کو رب پوچھوڑا آگیا اتنی وفا کر کے جانے کہ بندہ اس پر اینج کہا یا رہا میں لب ایک دن آرے لاندہ ہیں لاندہ ہیں میرے کو پوچھوڑا آگیا ہسی تو آنوں کو غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہے نہ توڑی اولادانوں غلط پٹیاں پڑھا رہے بس انہیں جانا انہیں جانا بس ایک کی طریقہ ہے انہیں جانا بھی سہی پھر مانا بھی سہی حضور حکم تو دے ہو گھوڑے سمندرنج پا دیں اے کی یہ جی میرے ڈیٹیج درد سی میں سواستی دیندہ کام نہیں کیتا میرا خطرہ سی کہ میرے خلاف پرچھا نہ درج ہو جائے انہیں جانا پھر انہیں مانا بھی سہی میں نہیں پڑھیا کس ایک صحابی نے میں حضور نارگلہ کیتا ہوئے بدر تو لے کے تبوک تک صحابہ نو روٹی کھانڈ مو یسر نہیں آئی بہتر جنگہ میں چاہے کیوں جی بہتر جنگہ میں چاہے روٹی تے پانی دو میں تبوک جاندے ہیں پانی موک گیا تے صحابہ اوٹ زبہ کر کے نا اور اوجری جو پانی پیتا سی میں نہیں پڑھیا کس ایک نے گلہ کیتا ہوئے حضور صدہ سانو مروان ہے صدہ حضور اسی بھکیاں رہنا ہے صدہ ساڑی نارہ انجھوڑنا ہے ہسی تے تے کوئی اسا دیندہ کے کیتا دسوان زرہ دوسی ہسی تے پانچ میٹھ بھی دیندہ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ نہیں جی نہیں ہے لبے کڑے ہمیں لگے رہا اے اسلام ایڈا ڈاڈا نہیں میں کہہ اسلام ایڈا ڈاڈا جیڑا مکہ بھی تلوار نہ فتح کرنا ہاں جیڑے امن دی جگہ ہے وَإِذْقَالَ عِبْرَاهِي مُرَبِّجَ الْحَاضَلْ آمِنہ امنہ دی جگہ بھی حضور تلوار پکڑ کے آئے لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمہ کو غلامی کے عداب اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من کرونا شروع ناڑی گال کوئی نہیں کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تعویلِ مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کہ اللہ کچھ بھی نہیں آپ نے بدلو تو حضور ناڑ انہ وَا پیار کرو انہ وَا رسول اللہ ناڑ پیار کرو قبر بہوں ڈاڑی حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جتنے میں منظر آخر دے وَا فَذَا وَمِنْحُو حضور نے فرمایا انہیں سارے مناظر جو قبر میں سب تو خوفناک منظر سب تو خوفناک منظر اتنی تے محبت کر کے جاؤ ذرا رک جاؤ اتنا تے بندے ناڑا چاہینا کیوں جی اتنا تے بندے فرشتے ناڑا بھائی دوسری ذرا ذرا رک جاؤ ہونے آجان دا آنا تے پھر پتہ نہیں کس انداز نہ حضور آنا ہے آنا تے انداز بھی تے کھجیب ہونے فرشتے نا انداز بھی حضور نے فرمایا اینج زمین کرے تے آنا جو میں داند نہیں لڑ دے تے کھوریاں کھٹے نے اینج حضور نے فرمایا انہا آنا ہے تے انہاں بدل گجدہ تے اینج انہاں آنا ہے تے انہاں نو کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہونے آجان دا جے وہ آگیا تے میں دس دے وانگا پھر پچھنا اس دے بارے وچ پھر پچھنا اس دے بارے وچ جدی دی دی خاطر مریا جالتاں اتنی ہے ساڑھا لبیگ دا اور کوئی منشور دستور نہیں ساڑھا اتنی منشور ہے انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا کیوں جی انہیں جانا دین حاد سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دین دے کے کیڑی سیاست ہے جی گڑھیاں پڑھوا کے نہ مو سے رسالت نہ غداری کرنی کیڑے ایمان ہے اور سڑکان دی خاطر بندہ کوئے نہیں جی ہماری سڑکیں بنی تھی اس لیے ختم نبوت کے ڈاکوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے جو کچھ نون لیگ نے کی تا سی اس تو بات ایک ووٹ بھی ہونا دے غلج اوہ نہیں سی نکلنا چاہیے کہہ رہا باس یہ باس سے نہ حضورتی ختم نبوت ڈاکہ مار پھر بھی لوگ کھڑے رہے پھر دستوں حضورتی کی منیا تو ایک پرچی حضورتی نانے نہ دے سکے تو کہنا میں بڑا بڑا آج کی رسول ہے ایک پرچی جی جی جیڑا بے کھڑا نہیں مولانا کوئی نہیں جی تھی تو خرچہ بھی کوئی نہیں بلکہ لوگیں دیا جی بہن جو جی بہن پٹیاں جی ایک پرچی تو حضورتی نانے نہ دے سکے تو کہنا میں آج کی رسول ہے چون بنام مصطفی خانم درود کلندر اللہوری کہنا چون بنام مصطفی خانم درود از خجالت آبمی گردت وجود عشقویت اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نند دیر تاندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نام او کلندر اللہوری کہنا جب میں حضورت درود پڑھنا میں شرمندگی نہ پانی پانی ہو جانا میں کوئے تھے تو گل کر رہے ہوں تسمیہ لوگ رول رہے ہوں تو توں کیوں پانی پانی ہو جانا کہنا اس واسطے کہ جب میں حضورت درود پڑھنا تو عشق آکے کہنا غیرہ دیا غلامہ غلامی غیرہ دی کرنا درود حضورت پڑھنا پھر اگلی جڑیوں نے گل کی تین ہے میں تا نہیں کرتا میں صرف فارسی ترجمہ کرن دا مجرمہ کہنا تاندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نام او کہنا جدو تا غیرہ دیا محبتہ اپنے سینے چو نینہ کٹتا پھر حضورت درود پڑھ کے حضورت دا نا نا میڑا کیتا کر حضورت دا نا نا میڑا کیتا ہزی تو ہنو صدی راول لے دا تجھے موڑ کے فرساڑی چوگلیا کرنے ہو غیبتہ کرنے ہو محلوی انجن جیتی کی محلوی انجن کیتا ہے اے تو ہنو صدی راول لے آتا ہوں اے ساڑا جرم فیض آباد ہسی چلے گا اے ساڑا جرم بارہ آزار شیل کھا دے ایک بھی مانج نہیں ہوں دا شیل جیسی بارہ آزار کھا کہ پھر بھی میں نہ رہا ہوتے اے ہی لارے سی تاجدارے ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات و تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت زندہ بات این تیر کے نعرہ لاؤں اتنے ڈلے نعرے ناتے نہیں ناتے تھے دین آنا تو سکر اہمیں جناب بیٹھے ہو جس طرح توانوں کی سمت نعرہ لاؤ پتہ تا لگے مسجد شاہ رسول بھی کم ہے جنہیں بیٹھیں بھائی اوہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات اوہ زندہ بات اینج کر کے نعرہ لاؤ اوہ تاجدار ختم نبوت تسی بن دیکھے جائے ڈا زور لاندے ہو اینج جدوں حضور تشریف لانگے تھے تساں جلک وے کے پھر اس ویڑے کیوں جا نعرہ لانے پھر فرشتیں پچھنے کونن اینج میں ایسی توانوں اے سبق سے کھان دے اے جڑا کلمہ تیبہ ہر زمانہ پھل دیندہ دنیا تھی بھی دیندہ تے بندہ کبر وچ چلا جائے تے پھل اتھی بھی دیندہ کیوں جی اے تے گلہ ہی لوگ ہیں اپنے کو بنایا نہیں مر گیا مر گیا میں کہا جلے آجا تو ہر زمانہ ایک کلمہ تیبہ پھل دیندہ تے میں دنیا تو مسلمان گیا تے کلمہ تیبہ تے میرے سینج گیا تے کبر جا کے انہیں پھل دیندہ بند کر دیتے یہ تے ہر زمانہ پھل دیندہ حضرت سائی توقل شام بالوی کبرج گیا نا تے آپ دے مریدین بیگ ہے بھئی آج ویکھ دیں سائی صاحبنا رشتے کی کرنے کبر دین کر بیٹھ گئے بھئی آج منکر نہ کی سائی صاحبنا کی کر دیں تے کبر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے اتنا شور آیا کہ بار جڑے ہندو سکھ کھڑے سنو نا بھی کلمہ پڑھنے شروع کرنے اے ہر زمانہ پھل دیندہ اے ہر زمانہ پھل دیندہ اے کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دیندہ اپنے رب کے حکم سے کہوں جی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کرے اور کفر کی مثال آپ نے جی خبیص کہہ دیا میں نے کہا خبیص تو قرآن نے بھی کہا ہے کفر کو قرآن نے کیا کہا ہے خبیص نہیں کہا ہاں جی اور مثلو کلمتن خبیصتن کشجرتن خبیصتن فرمایا کفر کی مثال کلمہ خبیصہ کی مثال اس خبیص درخت کی طرح ہے نجت السط اجت السط من فوق اللہ رہت مالہا من قرار جدی جاڑوی کوئی نہ ہوئے تھے زمین نے اتے اتے ہوئے جمیں دھور ہو نہیں جی اینجو الٹا دے ہو جنے مرضی اللہ نے فرمایا کفر کی جڑ کوئی نہیں اسلام تھی جڑا تو لے کے اسلام جڑا تو لے کے اسمانہ تک پھیلے آت اسی ادھے ناڑ گدہ رہی ہیں کرنے کفر ناڑ گدہ رہی ہیں آگے کیے جی مالہا من قرار فرمایا کفر کو کبھی قرار ہے ہی کوئی نہیں آگے جی پھر حافظ نیاز گیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پاکیزہ کلمے پر اس پاکیزہ کول پر دنیا میں بھی سلامت رکھتا ہے مضبوط اور آخرت میں بھی مضبوط رکھے گا اے جڑا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد يُسَبِّتُ اللَّهُ لَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِاللَّهُ آخرت کیوں جی نہیں تُسَبِّتُ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلَهُ لَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ دنیا ہوتے لبیق دا نعرہ لگ گیا ایک ماجدی بھی تصویر ہے نا مولان وہ بندے نے نعرہ چلایا ہے جڑا ہے وہ جڑا اتھے چلدا ماجدی بھی انجان کرنا لگ بھی ماجدی بھی مجدیا سمجھ آوے اس آمی پتا بھی ہے جڑا نعرہ چلا یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 مولانا کہہ رہے نا توتا بھی لبیق کہہ لگتا نا لاؤن میں قدیس پاک پڑھنا صرف برکت واسطے اس تو بعد پھر دعا تے پھر ناری حافظ صاحب دے عصال سواب واسطے لنگر جڑا ہے وہ تُسری کھا کے جانے اس تو بعد لنگر تُبار سارے نوں پھر اجازت حدیث پاک سنا دے ماں تُسری عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی انہم آقال سالت خالی ہند ابنا بھی حالا وقان وصافنان حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاشتہین یسفلی من آشے انہ تعلق بھی فَقَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَخْمًا مُفَخْمًا یَتَلَالَوْ وَجُوْتَلَالُ وَالْكَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اَتْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوِ وَاَكْسَرَ مِنَ عزَبِ عَزِيمَ الْعَامَدِ رَجِلَ الشَّعَرْ اِن فَرَقَ تَعْقِيقَةٌ فَرَقَهَا وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِضُ شَعْرُهُ شَحْمَتَوْ زُنَئِ اِذْهُ بَوَفَّرَهُ اَذْهَرَ الْلَوْنِ وَاسِعَ الْجَبِينَ عزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِ غَمِنْ غَيْرِ قَرْنِ بَيْنَوْ مَاعِرْكُنْ يُذِرُّ الْغَدَبْ اَقْنَ الْعِرْنِينَ عزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِ غَمِنْ غَيْرِ قَرْنِ بَيْنَوْ مَاعِرْكُنْ يُذِرُّ الْغَدَبْ اَقْنَ الْعِرْنِينَ سبحان اللہ جلو نظر الملاحظت یسوکو اصحابو یبدو ملکی السلام عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنو ما کالا سالتو خالی اندب نابی حالا وکانا وصافا کل تو سفلی منتقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواصل اللحظان دائم الفکرت لیست لہو راحت تبیل سکت لا یتکلمو فی غیر حاجت یفتتخوا الکلام ویختمو بیشدہ کی وفی روایت بسم اللہ ویتکلمو بجوام الکلم کلامو فصل لا فضول ولا تکسیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت ویندکت لا یزم من آشایا غیر انہو لم یکن یزم زواکا ولا یمدحو ولا تغدبو الدنیا ولا ما کان لہا فی اذا دعو دی الحق لم یکم لغدبی شہن حدہ ینتصر لہو ولا یغدب لنفسی ولا ینتصر لہا وَإِذَا شَعْرَ شَعْرَ بِكَفِّ قُلْ لِهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّسَ اِتَّسَلَ بِهَا وَإِذَا غَدِبَ آرَدَ وَإِذَا فَرِحَ غَدَّ تَرْفَهُ جُلُّ دِحْكِ تَبَسُّمُ يَفْتَرُ عَمْ مِسْلِحَبِّ الْغَمَامِ اے صرف حضور دے بولن دی عدیز امام حسن کیا میں دسو جی میرے نانا جان گلن کے میں کرنے اے ساری جڑی میں ہونٹ پڑی اے ساری بولن دی عدیز ہاں بھئے حضور اینج گل کرنے پھر اینج گل کرنے پھر حضور دی گل پورے مونہ حضور گل فرمانے اینج کدھی بھی نہیں ہویا کہ حضور گل کرنے درمیانے گل ٹکی جائے حضور پوری گفتگو فرمانے کیوں جی کیوں جی حضور پوری گل کرنے نہ قدی بھی انجن نہیں ہویا کہ ادھی گل ہوئی ہوگا نہ حضور ضرورت تو زیادہ گل کرنے نہ ضرورت تو گھٹ گل کرنے حضور لمبی خاموشی اختیار فرمانے لمبی خاموشی بغیر مقصد تو حضور نے ساری جنگی گل نہیں کی بغیر مقصد کیوں جی حضور نے قدیل نہیں گل اور جدہوں کوئی حاقت خلاف کڑا ہوں دا پھر حضور نے اتنا جلال ہوں دا کہیں جی حضور نے تو کہتے غصہ آیا ہی نہیں میں کہا امام حسن کڑا پوچھے حضور نے کی وجہ غصہ آندہ سے دین سارا لٹے آ جائے تھے جس نے غصہ آوے کیوں جی حضور نے اتنا غصہ آندہ سی کہ امام حسن فرمانے پھر حضور جلال جندو آندہ سے نہ غصے حضور نے غصے دے سامنے کائنات دی پھر کوئی شہر ٹھہر نہیں سی سکتے اللہ 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 آپ مولانا پڑی جلال کی باتیں کرتے ہیں میں کوئی جلال کوئی ذات پاس تھوڑا ہے کیوں جی لالے ہو رہی بھی کہتے ہیں ایسی تو کوئی نہیں جلال کی تا یا تو کوئی مندر سے میری تقریر جلال آئے ہو جی تو میں بھی ویلچیر تے بیٹھا رہاں چھے مہینے جیل میں بھی میں نے تو اتھے تو کوئی جلال نہیں آیا جا تو حضور دی گل آ جائے تو پھر تو کتے ہیں جلال آ جائے تھے ایسی تو بندے ہیں کیا ہم منگولے ہیں تھا کتہ بدے ہوئے ایسی تھے انہیں گل کر دیتی پادری نے حضور دے خلاف تھے کتہ سونے تھے زنجیر ناڑ بدے ہوئے امام ابن عجر اسکلانی درر القامنا فی آیات نل میہ تے سامنا او دے جلکیا ہوئے کتہ بدے ہوئے ایسی سونے دی زنجیر ناڑ ایک پادری نے حضور دے خلاف اٹھ کے گل کتی ہوئے تھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی یا مرز مغل منگولے زن یا پھر ہوتی عیسائی انہیں دے پادری انہیں دے پوپسن یا انہیں دے فوج سی انہیں کہا آج حضور دے خلاف گل کرو آج کنے بولنا ہے کتہ زنجیر سونے دے ناڑ بدے ہو جدہ حضور دے خلاف انہیں گل کی تی کتہ ان سدہ کھڑا ہو گیا جدہ انہیں لمبی کال کی تی فوج سبال کلب کتے چھاڑ ماری سونے دی زنجیر اتھے سٹی اور جا کے فخشہ مہودے مو تے چند ماری انہیں کہا عوش کار باہ میں کتاں لیکن وفادار رسول اللہ توسی سانو کی ایسا تا کلمہ پڑے آج رہا وہ دے منگولے ہیں دے دروازے تے بدے ہوئے ایسی سونے دی زنجیر ناڑ انہیں کہا اللہ سبالو اپنا سونا میں انہیں ناڑ وفا کرنے لگا سارے کتے دنیا ناڑ بھول جانگے لیکن میرا ذکر ممرت بھی ہوئے اسی دہ یہ نا کلمہ پڑے آج سانو تسی کی چاندے ہوئے انہیں ناڑ بے وفائی کرئی ہے تسی سانو کو نمہ دین پڑھانا چاندے ہین جا کے انہیں چاند ماری ملنہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے چالی آزار منگولے مسلمان ہوگے ایسا نہیں منظر بے انہیں پھر جناب انہیں جا کے انہیں کتے انہوں پتہ کتے ہونے تھے صرف لبیک دے نارے نار لوگ اندر چلے گئے ہیں مجمع ہی ہونا دو یہ اتے لے کے تھلے سارے آشک رسول آپ نے انہوں نے لبیک کا نارہ لگا دیا آپ نے تاجدار خدم نے وہ لہو جی دہشت گردی دا پرچہ جتے ایسا نہیں ہو سارے کافر دسو اس کتے انہوں کتے انہوں نے کتے ہونے تھے لیکن کتہ انہوں نے کٹ کے کٹ کٹ کے انہوں نے بند دیتا تے ایک بندہ انہوں نے کہا لگا یا رہ کتہ تے انہوں تاں تا نہیں لے رہا تو حضورت تے خلاف گل کی تھی انہوں نے کہا نہیں کتے کو کیا پتہ تھا میں کیا بات کر رہا ہوں کتہ بڑا تھا عزیز نفس بڑا غیرہ تڑا کتہ سی تے میں تقریر کا ہوں پادری کر لگا میں تقریر کر رہا تے میں تقریر کر دیں کر دیں میرا اشارہ انجویا کتے وال تے کتہ بڑا عزیز نفس سی سونے دا زنجیر توڑ کے میں نو پایا گیا کیوں جی پھر کیا آیا دوبارہ پھر سٹیج تے چڑے انہوں نے حضورت تے خلاف پھر گل کر دیتی فاتالہ انہیں گر پھر لمبی کر دیتی فوسبل قلب و مرتا نخرا پھر کتہ اچھڑیا انہوں نے پھر ایک زنجیر تے نہیں نہ پائی انہیں انہوں بلکہ پیر بھی بند دیتے انہیں انہوں نے سمجھا ہلکا ہو گیا بھائی اٹھ کے آزارہ دے مجھ میں جو پیہ جے کیا انہوں انہوں تو بلکہ دے پیر بھی بند دیتے انہیں آجی وہ پھر جدہ انہیں حضورت تے خلاف گل کی تی فوسبل قلب و مرتا نخرا پھر کتہ اٹھیا انہیں ساریاں زنجیرہ توڑ کے پھر سٹیج تے جا جا فقبادہ اللہ زردمتی ہی پھر انہیں تو جا گردن نپی پہلے تھا چانڈ ماری سی بھی انسان بن بامے تھے ممتاز قادری کوئی نہیں علم الدین کوئی نہیں آمیر عبد الرحمان کوئی نہیں لیکن میں اس ڈیوٹی وستے تھے موجودا دوبارہ انہیں جا گیا تھو دی گردن نپی لوگا دیان تو پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا فاسلاما بسبب ذالک ناو اربائینا اربائینا الفم من المغل امام ابن حجر فرماندین اے منظر ویخ کے نا آئیسا نہیں سائیون جب انہوں نے منظر ویخ کیا کہ حضورت عزت واسطے کتے نے بندہ مار دیتا چالی ہزارتا تاری لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ یا رسول اللہ نفی رسول اللہ نبائی زندہ بہت سلام لاؤ جی کتا بھی شکاری اسی کیوں جی اور لمیاں ٹنگاڑا ایک تا بھولی ہوں دا شکاری تا لڑنا ہی کہا نہیں انہیں بندہ کینے مار دیتا زور عشق از بادو آبو خاک نیست قوت اشت سختی آساب نیست اکبال کہن دا عشق تا زور ہے نا ڈنڈا پینٹ کا نال نہیں ہوں دا بڑے بڑے ڈوڑے بندے دے کہن دا عشق تا زور جڑا انہیں تو ماں ورائے کتا بھی شکاری تے وہ بندہ مار دے ہزارہ دے مجمع وچوں تا سر تنر جدا کر دے او دے جو پاور کتوائی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہاں یہ اپنے بات یاد رکھنے جیڑے اوہ جیہو 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 ٹنگا مدینی اہمیں کمی جان تقریر میں کار رہا ہوں اللہ جی اے مولی صاحب مربعونی آجی کیوں جی اے مربعونی تو اسے نہیں مرنے بالکل شالہ بوز دلان قدی نیند ناو شالہ بوز دلان قدی نیند ناو شالہ بوز دلان قدی نیند ناو اے بھی آگے جیل چو آگے اے بھی آگے اے بھی آگے اور ہی تجھے سارے جڑے آیا آپ صاحب بھی آگے سارے آگے آ نہیں کہے وہ تو کوئی پھانسی کارڈ لگے پہ ایسن بھئی بھئی جڑا چاڑی آ رہا ہے ایسن بھئی جی کوئی اے میں جناب ہو جی نہیں تو انہوں پتہ نہیں آلا تو آڑی خوش نصیبی بھئی تو آڑے نکے میں جہاں رینجر پہلی وری آئی جہاں نکہ کلام بڑھے آ رینجر پہلی وری شکر نہیں کر دے تو ڈوڈن کنو آئی منارے لبیہ کا کون لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت کا کون ہے دیشتر 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 ڈوڈن بھی آئے تو کنو ڈوڈن آئے تو اسی خوش نصیب ہو پوری دنیا دے نکہ کلام جڑاو مشہور ہو گیا تو آڑی گرفتاری دی بھی جب ہو جی وہ کیڑے بندے سن جی میں انہوں باروں ہی لوگ فون کن ہو جی کیڑے بندے سن جی ہو جی وہ جر ہو جی پانچ سو سال پانچ آزار سال ہو جی انہوں کی تا کے میں کوئی جرم تے اتنے ہی سی لبیہ کو تے اور تے کوئی جرم نہیں سی خونے نہ کر دائیں وکسے را نہ کشتائیں جرمم ہمی کے عاشق روحے تو گشتائیں میں کہا نہ ہو نہ کسی نماریا نہ قتل کیتا نہ ہیرون ویچی کیوں جی نہ پلاتان دے قبضے کیتے کیوں نہ کی سرکاری درباری کوئی چمچہ گیری کوئی ایسی چمچہ صرف اے جرم سی کہ لبیہ کنارہ کیوں گا اے جرم انشاءاللہ اسی کبرچ بھی کرنا ہے اے جہاں تم کیا متنو اعلان ہونا ہے وَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجَنِ ذَا بُعِسُو وَنَا قَائِدُهُمْ ذَا وَفَدُو وَنَا خَتِيبُهُمْ ذَا آنسَتُو وَنَا شَفِيُمْ ذَا حُبِسُو وَنَا مُبَشِّرُهُمْ ذَا يَعِسُو الْقَرَامَةُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِي وَلِوَا الْحَمْدِ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِي حضورﷺ فرمائے سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آنگا اے میرے آقا نہ فرمائے فرمائے جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضورﷺ فرمائے دیں کیادت میری ہوڑی چاس نہیں آ جانے ہی لبیک دیں نارے دیں بین دیکھ کے ایسی اتنا لاندے ہیں جڑے آج جنہ دیا زبانہ نہیں نا کھل دیا کیامت نو اے نا دیا زبانہ گنگ ہو جانی ہیں او دن تا لالچی ہو کے قوے گنا حضورﷺ مہمی کو نگا او دن تا فسے ہوئے ہیں نا قوے نہیں نہیں مہمی بھی عشق رسولﷺ او دن گال نہیں بڑھنی آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان گیا آج گال کرو حضورﷺ دی آج تو عڈاکہ میں گال کرنا پھر جدو رسولﷺ دی ذات دی گال لانی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہساتے جائیں گے جی دن ماں پہو بھی بیک کے نص پڑھنے ہیں نا بینا بیرامہ بھی بیک کے نص پڑھنے ہیں حضورﷺ فرمان دے نا اس دن میں رو پڑھنے ہیں حضورﷺ ساڑھی خاطر رو پڑھنے ہیں آج تو سی ہونا دے بارے لوگوں کو کلب ہیں کہ سن دے ہو جی میرا چاچا ہوتا رہے تھے میرا ماما ہوتا رہے تھے میرا لالا ہوتا رہے تھے میں توں کدھر ہیں تیرا ایمان کی کہنا توں گڑھ پاس ہے جنا تیرے موہ تے مٹی پا کے آ جائنا ہے تو انہ دی خاطر حضورﷺ دا دامن چھڑنا جنا قیامت نو بیک کے تین نو نص پہنا ہے تو انہ نو جائے گا انہ دی خاطر توں حضورﷺ چھڑ رہا سورہ کروڑا دنیا بھی ایک طور پر کھڑی ہو جائے نا انہوں نے کہا جھلاو یہاں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر گل اینج اونی چاہیے آنا ہوتے رسول اللہ نے حضورﷺ فرمائے دن کیادت اس دن میری اونی اگے جی وَانَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجَنِ ذَابُ عَسُو وَانَا قَائِدْهُمِ ذَابَ فَدُو وَانَا خَتِيبُهُمْ مِذَانْ سَتُو حضورﷺ نے فرمایا جاتا ساری دنیا چپ ہوئے گی نا میں او دن ربنا گل کر آگا ساری دنیا چپ ہوئے گی حضورﷺ فرمائے دنیا گل میں او دن ربنا کر آگا اے تھوڑے میرے باستے پھر کرنے کہ تُو تا بھائی لبائی دلارہ بھی نہ لاسکے تُو میرے عزت دی خاطر جیڑے لوگ کھڑے سن تُو انہا کھڑا ہونے تے بجائے ہونے چگلیاں کر در سیتے اے اے نا مستے حضورﷺ سے بات کرنی نا 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 یہ جن نہیں ہونے جنہ دنیا تے دین نال مزاک کیتے ہیں کیا مدنہ انہا بھی مزاک ہونے ہیں پتہ ہے کین جو ہونے ہیں حضورﷺ نے فرمایا کہ جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا جنت دا دروازہ ایک چوکھٹ تو لے کے دوسری تک پتہ ہے کتنے ہیں گھوڑے تے سوار ہو کے بندہ پانچ کلیان گھوڑا ہوئے اینجی جمپ بھی لاوے فرلانگ فرلانگ تے حضورﷺ نے فرمایا اوہ گھوڑ سوار پانچ سو سال بجاندہ روے نا پھر ایک چوکھٹ تو دوسری تک پہنچے گا اتنا وڈہ ہے جنت دا دروازہ اتنا وڈہ جنت دا دروازہ ایک دروازہ حضورﷺ فرما نے انہاں کھڑکانا میں ہی یہ سب تو پھین حضورﷺ فرما نے انہاں دستک دے نہیں خود اللہ اپنے دست مبارک سے کھولے گا فرشتوں کو نہیں اللہ اے دا میں وضاعتم پڑھ گئے گا اللہ نے وضاعت کدنی کیتی لوگاں دا زین ہی کوئی نہیں ہاں اے ناں پتہ کوئی نہیں حضورﷺ شان کے مقام کے جبریل نے تو نہیں ہے جبریل کھولے گا میکائل کھولے گا اللہ اپنے دست قدرت اللہ اپنے دست قدرت سے خود کھولے گا فیدخلو نیا ومایا فکراؤ المومنین اے تجھے میرے والا بیکنا پھر تو انہوں سے حدیث تھی سمجھ آنے جب خود رب کھولے گا نا دست قدرت سے تو پھر خود فرمائے گا میرے حبیب چلیے نا سبحان اللہ فیدخلو نہیں دخلہ یدخلو دخول کا مانا ہے آز خود جانا آدخلہ یدخلو دخال انہوں باب فعال تے لے کہتے دا مانا ہے کسی کو کہنا کہ چلیجی آؤ سبحان اللہ اس دن پھر یہ منظر ہونا ہے میرے حبیب سب کچھ دا تو آڑے باستے سجایا حضرت چلیے نا بس اتنی بات حضور فرمائے دن پھر نئی دروازہ کھڑ کٹانا ہے لباو الحمد حضور دے ہاتھے چھوڑا ہے آدم علیہ السلام تو لے کہ ساری دنیا جھنڈے تھلے ہوڑی اس دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے نا پھر امام احمد رضا دا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا آلہ حضرت نے فرشتیاں کہڑا ہے آج پڑھو ہاں سلام ہو آج پڑھو سلام کیوں جی عید مشکل کشائی کے چم کے حلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت بریلوی فرمائے دیں اتھے تا ایک چاند چڑنا نہ تا عید آ جاندی تے ناخن جڑا نہ ہے پتہ ہے نا وہ پہلے رات دی چاندنی طرح ہونے ٹیڑے میڑے سدھے انتہین ہونے این جو اندین ناخن تے آلہ حضرت فرمائے دیں جدو حضور چلنگے نا جناب تے اے پانچ ناخن اے دس ہو گئے تے دس پیرہ دے فرمائے دیں ایک چاند نہیں چڑنا او دن دس چاند چڑنا ہے تے او بھی مشکل کشائی دا ایتھے تا سیمی آلے ایتھے قربانی آلے چاند چڑنے نا عید مشکل کشائی کے چم عید مشکل کشائی کے چم کے حلال ایک نہیں سورہ چاند چڑنا اور دن جدو حضور ہیں چلنے نا بس اسی بس انہیں دیں گلنا کرنے ہیں اور میں کوئی گل کی تھی ویسے آپس بیٹھے کوئی کی تھی دس ہو کوئی چندی دی کوئی روٹی دی کوئی پانی دی کوئی اوکھاں آنے دی بڑے اوکھے ہیں کیوں جی کوئی اپنی بیماری دی کی تھی اس نے باوجود الانگے میرے آئی بیماری جیڑی تو پانچ میٹ نہیں کٹ سکتا میں اتنے سال کٹی پھر نہ اے بیماری اتنی ڈاٹی ہر شاہ دی جی مہتاجی ہو لیکن پھر بھی میں تو آئی سامنے بیٹھا کیوں جی دس میٹ میرے کو تھلے نہیں بیان ہونا چیخہ نکڑ جا دیا لیکن میں اوٹھے جیلے چھ مہینے تھلے بیٹھا ہوں چھ مہینے میں تھلے بیٹھا ہوں کس مو سے کہتا ہے آپ نے آپ کو عشق باد تانگتے میں ہونے ہوں ظاہر بات سے بندہ بیٹھا بیٹھا ہی بیٹھا ہی بیٹھا بیٹھا ہی بیٹھا ہی بیٹھا تانگتے بندہ ہونا تو ت usability جاتے گلہ نہیں سن کرنی ہے کیتیا نے تو جلو بادشاہ جاتے کرنی ہے نہیں سن سبحانہ اللہ تو آڑیاں دواناڑا میں ہوتے بیٹھا رہا اور میں نے بھی نہیں پتا کہ میں اتنی دیر بینڈ آڑا بندے تھے گردے ختم ہو جانا پکی گال میں تو آڑا سامنے آ گیا ہوا گردے بھی ٹھیک ہے نا جے کیوں جی ساڑے ناڑ کھڑے ہو وہ جتے بھی یہ وہ جڑے جڑے علاقی چو آئے ہو کم کرو لب بیگ دا کان بند کر کے کم ہو سکنے زندگی چھے جاتے تک تسی کسی دی سن لینے ہو اس پر تو ساں حضورت دین دا کم کوئی نہیں کرنا لکھاں توانے وسوسے پاڑنے گے اوہ چھڑو جی انہا مولویاں کڑا جتنا ہے جتنا مقصد ہے کوئی جی بتاو اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتاو اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمانی روشن بظاہر تو کچھ بھی نہیں نا ہوں اس واسطے تسری ہوں جناب ختم شریف ہوں نا ہے اے میں تو آڑے فرمہ لالے ہو رہے ہیں میں پتہ سی میں تقریب نہ کی تھی دینا نراز ہو جانا ہے ویسے میرا دل کوئی نہیں سی بالکل تقریب کرنے تھے تو پھر تو آڑا زوک بھی ناڑ بڑھ گیا آجے تو میں ویسے سادھی جی تو آڑے صاحب نے کی تھی آجے کوئی نہیں لمبی چوڑی تقریب کی تقریب تکرا گیا اس دن جدو حضورت دین آنا ہے او دن پھر ٹی وی تے تقریب ہوئے گی کیوں جی او دن پھر ٹی وی تے ناتہ ہوئے گی او دن پھر عدیثیں لکھی ہیں جانا او دن پھر کہنا جی آجی حضورت دین کیوں جی یہ کرونا آیا تو انہوں گھر بند کرو مسیطم بند نہیں ہو سکی کیوں جی سارا فراد تے دھوکج نہ آیا کرو جدو ان کے پریشانی ہوئے حضورت والوکھو رسول اللہ دی ذات والوکھو حضور نے سارا کچھ حضور فرما کے تشریف لے گا کیوں جی حضور صبح تے لے گا شام تک خطبہ دیتا جو کچھ ہو چو کیسی حضورت دیوی خبر دیتی جو کچھ ہونا لیسی حضورت دیوی خبر دی بس گل مک گئی کائنات او آگئے اونا دیئیں گلہ اوڑی آنے لاؤ جی مولانا اٹھ کے بڑھو ختم شریف بڑھو ایک لاؤنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایجها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ان تم عبدون ما اعبد ولا ان عابدوں ما عبدتم لا ان تم عابدون ما اللہم صلح огلہ بھدر اتمام اللہم صلح ان نور الظلام اللہم صلح مفتاح دار السلام اللہم صلح علی شفی فی جمعی الانام اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد صلاة دائمتا مقبولتا تودی بها عنا حقہ العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والعفات وتقدیلنا بها جمیع الحاجات وتطاہرنا بها من جمیع سیاد وترفعنا بها اعلی درجات وتبلغنا بها اکسل غایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا کل شہن قدیر اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفق بها القرب صلاة تكون لکا ردام ولحقی ادام والعالیه و صحبه وبارک وسلم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یا الہی اپنے معبوب علیہ السلام کا صدقہ اور وسیلہ جو بھی یہ احتمام ہوا محفل ہوئی قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ناتخانی ہوئی یہ ادرات دور درات سے حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہوا جو لنگر تیار ہوا سب کو اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرما یا الہی حدیتاً توفتاً اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کے بعد آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کے بعد آپ کے سابزادے سابزادیاں رضی اللہ تعالی عنہم اور رضی اللہ تعالی عنہنہ کی بارگاہِ قدس میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کے بعد آپ کی پھپیاں آپ کے چچا جان ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ حووہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرتِ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ سیدتنا حضرتِ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور کے جتنے اباو اجداد ہیں سب کی بارگاہِ قدس میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام آلِ بیتِ اعزام مزرگانِ دین صلف صالحین امہِ مجتہدین تمام کی بارگاہِ قدس میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما بالخصوص اسیرِ ناموسِ رسالت محافظِ ناموسِ رسالت حافظ محمد نیاز رحمت اللہ علیہ یا اللہ ان کی روح کو عطا فرما یا الہی ان کی قبر کو تاحدِ نگاہ کو شادہ فرما ان کی قبر کو رودتوں میں ریاضِ الجنہ بنا اور قبر کے اندر حضور کی بار بار ان کو زیارت نصیب فرما کل قیامت والے دن لباو الحمد کے نیچے انہیں جگہ نصیب فرما حضور کی غلامی نصیب فرما یا الہی ان کے والدین ان کے عزہ و اقربہ کو صبرِ جمیل عطا فرما اس صبر پر انہیں عجرِ عظیم عطا فرما یا اللہ اس محفلِ پاک کی برکت سے جن لوگوں نے بھی اسیری کاٹی جس طرح انہوں نے مظالم برداشت کیے یا اللہ انہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالہ مال فرما کو برکتیں عطا فرما ان کی نسلوں کو بھی تا صبحِ قیامت حضور کی عزت عبرو ختمِ نبوت اور دین کا پیردار بنا یا اللہ ذالموں کا پنجہ توڑ دے یا اللہ ذالموں کا پنجہ یا اللہ اپنے معبوب اللہ سلام کا صدق عالمِ کفر کا سر نگون فرما کہ جتنے عذاب ہیں یا الہی مسلمانوں سے اٹھا کر کفار کے اوپر ان کو نازل فرما مسلمانوں کو امن اور سکون نصیب فرما عراء کشمیر افغانستان چیچنیاں فلسطین لبنان برمہ مصر شام اور غزا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما چینہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما چینہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ عراق اور شام اور یمن کو امن کا کہوارہ بنا یا الہی پاکستان کو تا صبح قیامت قیم اور دہم فرما یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرما یا الہی جو لوگ پاکستان کے خلاف اندر بیٹھ کر باہر دنیا میں جا کر مذہبی لے بادے میں سیاسی لے بادے میں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی ساسیوں سے پاکستان کو محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو دلیر قیادت نصیب فرما یا اللہ پاکستان کی ساری قیادتوں کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو تا صبح قیامت قیم اور دہم فرما اس مسجد کو تا صبح قیامت حریص اور لالچی لوگوں سے محفوظ فرما اور قیامت تک تیرے حبیب کے دین کا جڑنا اور جہاں سے نعرہ بلند ہوتا رہے اور نبی علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا یا اللہ انہیں دین اور دنیا کی ساری نعمدوں سے مالا مال فرما یا اللہ انہیں دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما فسادیوں سے محفوظ فرما حاصدوں سے محفوظ فرما بدخواہوں سے محفوظ فرما کینہ پرور لوگوں کے کینہ سے محفوظ فرما ہمیشہ اپنی پناہ نصیب فرما جتنے بھی لوگ دور دراز سے یا اللہ حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہوا ہم سب کی دلی نیک تمناوں کو پورا فرما یا اللہ سب کی دلی نیک خواہشات کو پورا فرما جن کے والدین زندہ ہیں صحت آفیت کے ساتھ ان کا سایہ اپنی اولاد پر قیم اور دیم فرما جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشف فرما یا اللہ میرے والدین کی بخشف فرما یا اللہ میرے والد ہیں ان کی بخشش پہ یا اللہ ان کی بھی بخشش پہ یا اللہ انہیں جنت میں آلا مکہ ہم یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حضور کی ساری امت پر فضل فرم یا اللہ حضور کی ساری امت پر فضل فرم یا اللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو مخلصین کی باری جماعت عطا فرم ہمارے اندر جو دو قسم کے لوگ ہیں دو نمبر یا اللہ ان سے جماعت کو اور جماعت کی ساری قیادت کو کارکنوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرما مفاد پرستوں سے جماعت کو پاک فرما اور للہیت اور خلوص نیت سے کام کرنے والی ہمیں اور مخلصین کی بڑی جماعت نصیب فرما یا اللہ ہمارے ایسے کارکن بھی ہیں جن کے گھروں میں کچھ بھی نہیں پھر بھی انہوں نے کرونا کے اندر لوگوں کی خدمت کی یا اللہ انہیں کہ گھر بر دے اپنے خزانوں سے اپنے خزانوں سے ان کو وافر رزق عطا فرما یا اللہ کسی کا موتاج نہ فرما یا اللہ ہمیشہ اپنا موتاج رکھ یا اللہ کسی کا موتاج نہ فرما ہمیشہ اپنا موتاج رکھ کلمہ تیئے پر ہمیں زندہ رکھ اور دنیا سے جاتے ہوئے زبان پر جاری اور لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اجمعین برحمت کے